بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈنٹیفیکیشن پریٹ جس کو شناخت پریٹ کہا جاتا ہے شناخت کے لفظی معنی ہے کسی کو پہچاننا شناخت پریٹ کریمنل پریکٹس میں ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے کسی ملسم کی شناخت کرنے میں مدد ملتی ہے شناخت پریٹ کسی ایسے ملسم کی شناخت کرنے کا طریقہ کار ہے جس کو گواہ پہلے سے نہیں جانتا شناخت پریٹ ایسے تمام ریلیونٹ فیکٹس اور فیکٹ ان ایشوز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جو کسی مقدمہ کے اندر لازمی عمر ہوتا ہے اور گواہ اس ملسم کو پہلے سے نہیں جانتا قانون شہادت آرڈر انیس سو چرہسی آرٹیکل ٹوانٹی ٹو ایڈنٹیفکیشن پریٹ کے حوالے سے کچھ نشاندہی کرتا ہے آرٹیکل ٹوانٹی ٹو ہے کیا؟ آرٹیکل ٹوانٹی ٹو وہ واقعات جو ریلیونٹ فیکٹس کی تشریح کرنے یا ان کو پیش کرنے کیلئے ضروری ہیں کے حوالے سے واضح کر رہا ہے آرٹیکل ٹوانٹی ٹو سٹیچوٹ کہتا ہے کہ وہ واقعات جو کسی ریلیونٹ فیکٹس یا فیکٹن ایشو کی تشریح کرنے یا اس کو پیش کرنے کے لئے لازمی ہوں یا جو واقعات کسی فیکٹن ایشو یا ریلیونٹ فیکٹس سے پیدا ہونے والے کسی بھی قسم کی کیاس کی تعاید کریں کوریبریٹ کریں واضح کریں کہ یہ ایسے ہو سکتا تھا یا اس کی تردید کر دیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا یا جن سے کسی ایسی شاہ یا ایسے شخص کی شناحت کا کوئی ثبوت مل سکے جن کی شناحت اس وقوے اس حالات کے ساتھ ریلیٹڈ ہو یا کسی واقعہ جو ریلیونٹ فیکٹن ایشو ہے یا ریلیونٹ فیکٹ ہے اس کی ٹائمنگ اس کی جو پلیس ہے اس کا تائین کریں یا جن سے جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں ان کا تعلق ساہر ہو جن سے کوئی جو ریلیونٹ وقوہ ہے وہ سرزت ہوا ہے جہاں تک وہ تمام چیزیں مذکورہ غرض کے لیے ضروری ہیں وہ تمام باتیں ریلیونٹ ہوں گی وہ تمام چیزیں اس حوالے سے لازم تصور کی جائے گی آرٹیکل ٹونٹی ٹو شناحت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور اس آرٹیکل میں اگر ہم اس تمام آرٹیکل کو جو پچیدہ الفاظ میں ہے اگر ہم بریف کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل ان واقعات کو واقعات متعلقہ یعنی ریلیونٹ فیکٹ قرار دے کر قابل ادحال شہادت بنا رہا ہے جو واقعات کسی ریلیونٹ فیکٹ یا فیکٹ ان ایشو کی تشریح کر رہے ہیں یا ان کی تمہید باندھ رہے ہیں یا ان کو کوریبریٹ کر رہے ہیں یا ان کی تائید ہو رہی ہے یا ان کی تردید ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں اگر ایڈمیزیبل شہادت کے طور پہ سامنے لائی جا سکتی ہیں تو آرٹیکل ٹونٹی ٹو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے شناخت پریٹ اس وقت کی جاتی ہے جب ملزم گواہ کے لئے نہ واقف ہو کیونکہ اگر گواہ پہلے سے ملزم سے واقف ہے اسے پہچانتے ہیں تو پھر ایسی شناخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے یہ لاسمی عمل ہے کہ شناخت پریٹ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد جلد از جلد کروائے جائے شناخت پریٹ ایک منجسٹریٹ کر سکتا ہے شناخت پریٹ کے وقت پولیس کی موجودگی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی شناخت پریٹ کسی پولیس سٹیشن کے اندر ہونی چاہیے شناخت پریٹ بنیادی طور پر ملزم کے ارتقاب جرم کا تعین کرنے کے لئے پروسیجر اس کا اڈاپٹ کیا جاتا ہے شناخت پریٹ کی صورت میں جو شناخت پریٹ کی ریپورٹ ہے وہ عدالت کو پیش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے عدالت کو جرم کے تعین کرنے میں مدد ملتی ہے شناخت پریٹ کے لئے عام طور پہ جو طریقہ ایکار اپنایا جاتا ہے وہ پولیس رولز نائنٹین تھرٹی فور کے باب نمبر ٹونٹی سکس فکرہ نمبر تھرٹی ٹو میں اس کا پورا پروسیجر دیا گیا ہے دس بارہ یا چودہ کی تعداد میں افراد کے درمیان جو ملزم جس کی شناخت کرنا لازمی ہے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور گواہ کو ان دس بارہ چودہ افراد میں سے ملزم کی شناخت کرنے کو کہا جاتا ہے ملزم اور باقی افراد کو اسی خلیے میں گواہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو گواہ وقوعوں کے وقت ملزم کا خلیہ بیان کرتا ہے فرض کریں اگر گواہ کہتا ہے کہ ملزم کی داڑی اور موچھیں تھی تو تمام جو ڈمیز کھڑک کی جائیں گی تمام جو فرضی لوگ بھی اس ملزم کے ساتھ کھڑک کیے جائیں گے وہ ان کو اسی خلیے میں سامنے لائے جائے گا اور اس کے اندر سے اس کو پہچانا جائے گا اور اسی طرح اگر گواہ یہ کہے کہ اس نے ملزم کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے تو پھر ملزم کو کچھ دوسرے فراد کے ساتھ بٹھا کر گفتگو کروائی جاتی ہے اور گواہ کو کہا جاتا ہے کہ آواز کے ذریعے اس گواہ اس ملزم کو پہچانے پولیس رول 1934 واضح کرتے ہیں کہ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد شناخت پریڈ جلد از جلد کرنی چاہیے تا کہ گواہ ملزم کو آسانی سے پہچان سکے شناخت پریڈ ہمیشہ ایک با اختیار مجسٹریٹ کے زیر نگرانی ہونی چاہیے اور ملزم جو قانون کا بلو آئی چائلڈ ہے اس کے تحفظ کے لئے ضروری ہے کہ شناخت پریڈ کے وقت کچھ فرضی ملزمان سیم اسی خلیے میں جو گواہ نے بیان کیے ہیں وہ اس کے ساتھ موجود ہیں فرض کریں کہ اگر کہا گواہ نے ملزم جس وقت حملہ آور ہوا جو کردار ہونٹوں پر تل تھا تو جو ڈمی ساتھ کھڑی کی جائیں گی اس ملزم کے شناخت پریڈ کے لئے ان کے ہونٹوں پر بھی اسی طرح کا ایک مسنوعی تل لگا دیا جائے گا یاد رکھئے گا کہ جب ملزمان کی تعداد ایک سے زائد ہو تو ایسی صورت میں ہر ملزم کے لئے الگ الگ شناخت پریڈ کا احتمام کرنا چاہیے شناخت پریڈ کے دوران ملزم کو تحفظ فرہم کیا جاتا ہے اور مشکوک شخص جو بھی ہے جو ملزم ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اسے شناخت پریڈ کے انتظامات کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے شناخت پریڈ کے احتمام پر ملزم ایک ریپورٹ تیار کرتا ہے اور اس پر اپنے دسخط کرتا ہے اور اس شناخت پریڈ کی تمام کاروائی کو عدالت میں پیش کر دیتا ہے یہ تمام چیزیں یہ جو رول پولیس رول نائنٹین تھرٹی فور باب ٹوانٹی سکس فکرہ نمبر تھرٹی ٹو کے اندر واضح کیا گیا ہے اور پروسیجر بتایا گیا ہے یاد رکھئے گا کہ جب بھی شناخت پریڈ ہوگی تو شناخت پریڈ میں دو چیزیں ایک ملزم کا خلیہ اور دوسرا اس جرم میں ملزم کا کردار اس نے کیا کیا یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ یہ گواہان کے جو سابقہ بیانات کی تصدیق کے لیے ایک کوریبریٹی ایویڈنس کے طور پر استعمال ہونی ہے جو باتیں گواہ نے ملزم کے حوالے سے کی ہیں وہ مجسٹریٹ کی جو ریپورٹ ہے اس کے ساتھ کوریبریٹ ہونی ہے اور ایڈک ایڈمیزیبل شہادت کے طور پر صاحب نے آنا ہے یہ بات اور شہناخت پریڈ ملزم کی گرفتاری کے بات ہو جانی چاہیے اگر اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو اس کی جو ایویڈنس ویلیو ہے شہادتی وقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی پی ایل ڈی نائن ایٹی وان لاہور شناخت پریڈ کو گواہان کے سابقہ جو بیانات اس نے دیئے ہیں ملزم کے کردار اور ملزم کے خلیے کے حوالے سے اس میں ایک کوریبریٹیو ایویڈنس کے طور پر لیا جاتا ہے اور شناخت پریڈ کی وجہ سے کسی شخص کو شزا نہیں دی جا سکتی لیکن اس کو گواہ کے خلاف شہادت کے طور پر کوریبریشن میں استعمال کیا جائے گا اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو جسٹس خلیل الرحمان رمدے نے پاس کی ہے اور وہ ریپورٹ ہوئی تھی 2011 سی ایمار پیج 563 میں جسٹس رمدے نے کہا کہ اس کیس میں کہ شناخت پریڈ کسی حقیقی قانون کا حصہ نہیں ہے اگر ہم قانون شہادت کو دیکھیں تو قانون شہادت بھی ہمیں شناخت پریڈ کا کوئی پروسیجر اور اس کی ایویڈنشری ویلیو پیٹنٹ نہیں بتا رہا سبسٹینٹیف پیس آف لا نہیں ہے بلکہ ایٹیز ایک کوریبریٹیف پیس آف ایویڈنس شہادت کا تائیدی حصہ ہے اور یہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی جو ججمنٹ ہے 2011 اسی ایم آر پیج 563 پہ ریپورٹ ہوئی یہ اس حوالے سے قانون شہادت آرڈر آرٹیکل ٹونٹی ٹو میں ایڈنٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ تصور کی جاتی ہے اور شناخت پریڈ کے اندر شناختی جو شہادتی وقت ہے وہ بہت زیادہ ہے شناخت پریڈ ریپورٹ کی اور اگر کسی مقدمے کے اندر ملزم کی شناخت پریڈ نہیں ہوئی جبکہ گواہ جو ہے ملزم کو پہلے سے نہیں جانتا اور اس کی شناخت پریڈ ہونا لازمی تھی تو عدالت ایسے منظم کو کچھ رائتیں دیتے ہوئے خواب جرم کتنا ہی سنگین ہو اس کو زمانت کی رائت بھی دے سکتی ہے اب آرٹیکل ٹوانٹی ٹو جو ہے ایڈنٹیفیکیشن پریڈ اس حوالے سے لاؤ ایویڈنس ایٹین آتا ہے اسمان ورسیز سٹیٹ جو ریپورٹ کیا گیا پی ایل ڈی نائنٹی سیونٹی ایٹ کراچی ہائی کوٹ پیج ہے فائیب نائنٹی تری میں اس مقدمے میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ شناخت پریڈ کی ایویڈنش ری ویلیو کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گواہان کے بیانات کی تائیدی شہادت فراہم کرتی ہے لیکن یہ از خود کوئی اتنی اہم شہادت نہیں ہے یہ بنیادی طور پر خود کوئی حقیقی ایویڈنس نہیں ہے لیکن یہ کوریبوریٹیو پیس اف ایویڈنس ہے اس کے بعد ایک کیس سامنے آتا ہے سٹیٹ ورسیز عمر دراز یہ ریپورٹ کیا گیا نائنٹین ایٹی ٹو پی سی آر ایل جے پیج سکس کے اوپر سٹیٹ ورسیز عمر دراز کیس میں واضح کیا گیا کہ شناخت پریٹ کی وجہ سے سزا تو نہیں دی جا سکتی لیکن اس کو گواہ کے خلاف بطور شہادت استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے یا ان حالات ریلیونٹ فیکس یا فیکٹ نیشو کی یا تعیید کرنی ہے یا تردید کرنی ہے اس حوالے سے اس کو استعمال کیا جائے گا دروائز نہیں کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر سامنے بات آ جاتی ہے کہ شناحت پریٹ کے ذریعے شناحت اور اس کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی مقدمے میں جب شناحت پریٹ ضروری تھی لیکن نہ کروائی گئی تو یہ امر پروسیکوشن کے خلاف ہوگا اور اس کا جو بھی فائدہ ہوگا وہ تمام ملزم کو ہوگا عدالت یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے کیا وہ پروسیجر اکارڈنگ ٹو لا اکارڈنگ ٹو پولیس رولز وہ باقاعدہ فالو آپ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اگر کوئی لکونہ تھا تو اس کا فائدہ بھی ہمیشہ ملزم کو ہوگا اور اس کا نقصان پروسیجوشن کو ہوگا اب بات ہے شناخت پریٹ میں شناخت پریٹ کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب گواہ دو باتوں کا ذکر کرے پہلا تو یہ کہ اس نے کسی نامعلوم شخص کو جرم کرتے ہوئے دیکھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے گواہ کہ وہ سامنے ہوئی ہے یہ دونوں حقیقتیں پہلی بات کہ جو جرم ہوا ہے وہ نامعلوم شخص نے کیا ہے دوسری بات وہ سامنے آنے پر اس کو پہچان سکتا ہے اب جرم کا ہونا بذریہ اس ملزم کے جس کو وہ سامنے آنے پر پہچان سکتا ہے اور اس کا رول اس نے جرم الگارہ مارتے ہوئے دو فائل کر دی یہ تمام چیزیں واضح کی گئیں ایک کیس لہ میں جو ریپورٹ ہوا تھا 2016 پی سی آر جی پیج ون کے اندر اور یہ سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر اس کیس لہ میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب جو شناخت پریڈ کا مقصد ہے یہ کوئی سبسٹینٹیف پیس آف ایویڈنس نہیں ہے اس کا مقصد کوریبوریشن ہے شہادت کو پرکھنا ہے یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر کیس لہ منٹرپیٹ ہوئی تھی اور وہ کیس لہ ریپورٹ ہوا تھا 2015 پی سی آر جی پی 365 میں اب شناخت مجرم اور غلط لوگوں کی شناخت کرتی ہے نشاندہ ہی کرتی ہے بلکہ مجرموں کے خلاف شہادت بھی مہیا کرتی ہے کہ یہ مجرم جو پہلے گواہ کے لیے نامعلوم تھا جب سامنے آیا اس کو پہشان آ گیا تو مجرموں کے خلاف شہادت شناخت پریٹ کے ذریعے ہی سامنے آتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2014 وائلر پیج 1412 میں اور جب کوئی گواہ اس بات کا کلیم کرے کہ اس نے ملزم کی جلک دیکھی ہے جرم کرتے ہوئے اسے پہچان سکتا ہے نامعلوم افراد تھے اس کے لیے تو دین یہ لازمی عمر ہے کہ باقاعدہ پولیش رول 1934 میں جو طریقہ اکار دیا گیا ہے اس طریقہ اکار کے مطابق شناخ تپریٹ کنڈکٹ کی جانی چاہیے اور اگر نہیں کی جاتی تو نقصان پروسیکوشن کا ہوگا اور فائدہ ملزم کا ہوگا یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر انٹرپیٹ ہوئی 2011 اسی ایم آر پیج ایٹ ڈبل سیون میں اور اگر گواہان استغاثہ عدالت میں بھی منظمان کو پہچان سکتے ہیں تو یہ کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے کہ تمام مقدمات میں ہی ممکن ہوتا کہ شناخ تپریٹ ہو سکتی اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بندے یہی ہیں اور ان کی شناخ وقائدہ ہو گئی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2011 اسی ایم آر پیج ایٹ ڈبل سیون جو کیس لائے اس کے اندر اب اس حوالے سے اگر ہم نہ دیکھیں کہ شناخ تپریٹ لازمی ہے اور شناخ تپریٹ نہیں کروائی گئی تو بہت سا فائدہ ملزم اٹھا سکتا ہے اور ملزم جو ہے وہ اس بنا پر زمانت بھی لے سکتا ہے 2002 سی ایم آر پیج 1304 اور 2003 سی ایم آر پیج 4 26 ملزم کو یہ فیور دے رہی ہے اس کے بعد اصل شناخ دورانے ٹرائل ملزم کو شناخ ہے یعنی اصل پتا تو کوریبریٹ ہوگا دورانے ٹرائل کے واقعہ ہی جس ملزم کی شناخ کی گئی ہے یہ واقعہ ہی اس کا وہی کردار تھا جو گواہ استغصہ نے دورانے ایڈنٹیفکیشن پریٹ کہا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2016 سی ایم آر پیج 1766 میں تو دوستو ایڈنٹیفکیشن پریٹ کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کا شکریہ اللہ موسیقی موسیقی